السلام علیکم کیا ہم جانے آپ سب کے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں خوش ہوں مزہ میں ہوں آپ سب کو اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں تو آئیے آج سکول سے ایک دن پہلے اور سکول والے پرسنے کی روٹین چیئر کرتی ہوں آپ کی یہ میرے بچوں کی کیجول ویر اور سکول یونیفارم والی جو وارڈروب ہے یہ اس کی حالت تھی سکول سے ایک دن پہلے تو اس کو اچھی طرح سے میں نے کلین کیا ویکنڈ پہ اور سارا اس کو یہ سیٹ کرنے کے بعد یہ اس کی کنڈیشن تھی تو یہ الحمدللہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ سیٹل کرنے کے بعد میں نے ان کی وارڈروب کو اچھے سے سیٹ کر دیا اس کے بعد گھر کے اچھی سی کلیننگ کی یہ کینڈلز آن کر کے رکھیں ان کی بڑی فریش سی کشبور گھر میں ہوتی ہے بڑا مزہ آتا ہے صفائی کرنے کے بعد ان کو آن کر کے رکھنے سے تو کلیننگ ڈن کرنے کے بعد گھر مزہ سے صاف سترا ہو گیا اور اس دن پھر میں نے ڈینر کا مینیو بہت سیمپل رکھا دال ٹرابل بنائے اور رات کو بچوں کو سلانے کے بعد یہ بچوں کے یونیفارمز وغیرہ میں نے سارے نکالے اور ان کو میں نے پریس کر کے رکھنا تھا کیونکہ صبح میری بڑی بیٹی کا سکول سٹارٹ ہو رہا تھا چھوٹی کا بھی کچھ دن بعد سٹارٹ ہونا تھا تو پھر میں نے ان کے یونیفارمز سارے پریس کر کے رکھے ووٹر بوٹل وغیرہ ووش کی اس کے اوپر سے یہ ٹیگز وغیرہ ہٹائے لانچ بوکسز ووش کیے ان کو ووش کرنے کے بعد درائی کرنے کے بعد ان کے اوپر جو نیم ٹیگ کے جو ہوتے ہیں سٹیکرز آن لائن میں نے بنوائے تھے وہ میں نے ہر چیز کے اوپر پیسٹ کیے کیونکہ وہ سکول میں کمپلسٹی ہوتا ہے کہ آپ کی ساری چیزیں لیبلڈ ہونی چاہیے تو وہ ساری بوٹلز اور لانچ بوکسز پر رکھا اور یہ صبح اٹھنے کے بعد یہ میں نے اپنی بیٹی کا لانچ ریڈی کیا جو جو ڈیمانڈ اس نے کی تھی کہ میرے لانچ میں یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تو وہ اس کی ریڈی کی میں نے تو اس کا لانچ ریڈی کرنے کے بعد یہ لانچ ہو گیا پیک اور اس کو میں بوکسز کو رکھ رہی ہوں اس کے لانچ بیگ میں تو لانچ بیگ میں رکھنے کے بعد ساتھ میں اس کی ایک فریٹ بھی رکھنی ہوتی ہے تو وہ اس کی فرمائج تھی کہ مجھے ساتھ ایک کینڈی لے کے جانی ہے تو وہ اس کی رکھی اور ساتھ یہ میں نے ہارٹ شیپ میں ایک پیپر کٹ کیا اور اس کے اوپر میں نے ایک پیارا سا میسیج لکھا اپنی بیٹی کے لیے کیونکہ ایک اچھا سا میسیج آپ لکھ دو تو جب بچہ لنج کرتے ہیں اس کو ریڈ کر کے کافی خوشی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ میری بیٹی کی ساری چیزیں ڈن ہو گئی اب میں اس کو جگاؤں گی سکول کے لیے اس کو میں بریکپسٹ کراؤں گی اور اچھا سے ریڈی کروں گی تو یہ دیکھیں آپ فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں میسیج کی اس کے بعد اس میسیج میں میں تھوڑی سی ایڈیشن بھی کی تھی تو وہ ایڈیشن کرنے کے بعد میری بیٹی سکول چلی گئی اور یہ اس کا لنچ ریڈی ہے اس کے فیورٹ یالو رائز یہ ریڈی ہے جب میری بیٹی سکول سے آگے انہوں نے لنچ کیا تو اچانک سے میری چھوٹی بیٹی جو ہے اس کی طبیعت حراب ہو گی تھی اس کو آئیس میں تھوڑا پینک کی شکریت کر رہی تھی تو جی پی سے بے اپوائنمنٹ کل کی میل تھی اس لیے ہم لوگ تھوڑے ٹینس ہو گئے تھے کہ اس کو کافی زیادہ پرابلم ہو گیا تھا وہ بہت زیادہ ضد کر رہی تھی اور رو گئی تھی پھر اسے ہم ایمرجنسی میں ہسپیٹل لے گئے تو جب ادھر گئے تو پتہ چلا کہ ایک پیرنٹ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے تو اندر پھر اس کے ڈیڈی ساتھ گئے اور میں باقی بچوں کو لے کے باہر اپنے گاڑی میں رہی ساتھ ان کو باہر واک بغیرہ کرباتی رہی رننگ بغیرہ کی بچے خوش ہو گئے تو ایمرجنسی میں جانے کے بعد کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو کافی پریشانی بن گئی تھی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ خیار کرے کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہو کیونکہ وہ کافی زیادہ کمپلین کر رہی تھی وہ نائی میں پین کی تو اس کو بس ابھی اس کے ڈیڈی چیک کروانے کے لیے اندر لے کے گئے ہوئے تھے اور ہم لوگ ادھر باہر ویٹ کر رہے تھے اور میرے بچے باقی یہاں پہ کھیل رہے تھے اور ساتھ ساتھ آج موسم کافی گرم تھا اچھا تھا تو اس لیے بچوں نے خوبہ بن جائے کیا ادھر تو ادھر پھر شام ہونے لگ گی کافی ٹائم وہاں پہ ہمارا لگ گیا جب یہاں پہ ایمرجنسی میں آپ جاتے ہو تو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو پھر آل موسٹ تقریبا دو سے ڈھائی گھنٹے کے بعد ان کی باری آئی تو اس کے بعد جی ادھر میری بیٹی کا چیک اپ ہو رہا تو میری ہسمنٹ کی بات ہو گی تھی کہ اس کا چیک اپ ہو رہا اس کا چیک اپ کروانے کے بعد الحمدللہ کوئی بڑا ایشو نہیں نکلا تو بس چھوٹا موٹا پرابلم تھا تو انشاءاللہ وہ جلدی سوٹ اوڈ ہو جائے گا آپ لوگ دعا کیجئے گا تو پھر ادھر سے آنے کے بعد کھانا بنانے کا ٹائم بلکل نہیں تھا اس لئے یہ باہر سے ہم نے ادھر سے کھانا پک کرنے کے یہ کھانا لے کے ہم گھر آگئے ہیں تو اب ہم اس کو انشاءاللہ کھائیں گے اور بچوں کو سلانے کے لئے ریڈی کروں گی ان کو سلانے کے بعد کوئی سکول کی جو صبح بڑی بیٹی نے جانے اس کی پرپریشن کروں گی تو ہوفیلی آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا دعاوں میں یاد رکھی گا کرنے میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ